موسیقی اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل سے کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی چکن شامی کباب کے برگر مٹن کے بیف کے آپ نے کھائے ہوں گے چکن کے بھی شامی کباب بنائیں اور پھر اس کے برگر بنائیں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ شامی کباب ہے میرے پاس جتنے مجھے چاہیے تھے جتنے یہ مجھے ضرورت ہے برگر بنانے کے لئے ٹوماٹر سلائس میں میں نے کٹ لیا ہے اور میونیز ہے میرے پاس کیچپ ہے سلاد کے پتے ہیں گرین چلی ہے یہ سب چیزیں میں نے اپنے حساب سے رکھی ہیں جتنے برگر مجھے ابھی چاہیے میں اتنے ہی بناوں گی ٹھیک ہے آپ چاہے ان میں سے ایک برگر بنائیں یا چاہے دس بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے بنانے کا طریقہ بس یہی ہے کہ چکن کے شامی کباب کے ساتھ آپ برگر بنائیں گے تو بہت مزیدار سے برگر تیار ہوتے ہیں جتنا ٹیسٹ آپ کو اس میں آئے گا بیف میں یا مٹن میں اس سے زیادہ ٹیسٹ آپ کو چکن کے شامی کباب میں بھی آئے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بن کاٹ کے ان کو سیک لیں گے تھوڑا سا میں نے اوئل لگایا اس کے اندر توے کے اوپر اور میں نے اس کو سیک لینے ہے سارے جتنے بھی میرے پاس بن ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا بن کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور پھر موں میں پھولتا نہیں ہے بہت مزیدار سے پھر برگر لگتے ہیں اسی طرح میں نے ایک انڈہ پھینٹ کے رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے اوئل ڈالا ہے تبہ کے اوپر شامی کباب فرائی کرنے کے لیے شامی کباب فرائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ فریزر سے جو ہم نکالتے ہیں ان کو تھوڑی دیر پہلے آپ نکال کے رکھ لیں اور پھر سلو آنچ پہ اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اس طرح رکھتے جائیں تبہ کے اوپر سلو آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے تو آپ کے کباب جو ہیں وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور جلیں گے بھی نہیں اور آئل تھوڑے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو اس کا تبہ کے اوپر جو ہم آئل ڈالتے ہیں یہ جلدی سے بلیک ہونے لگ جاتا ہے تو تھوڑا آئل ڈالیں گے تو پھر تھوڑا ہم بار بار اور ڈال سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں اگر کباب آپ نے تلنے ہیں تو یہ مزہدار سے میرے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کا برگر بننے کا طریقہ بتائیں گے کافی ساری میانیز لگا لیں اس کے اندر جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی بیسے تو یہ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے برگر کے اندر لیکن آپ کو پھر بھی اپنے حساب سے لگائیں جتنی آپ کو چاہیے پھر شامی کباب اس کے اندر رکھیں پورا رکھیں یا ہاف رکھیں آپ کی مرضی ہے میرے پاس یہ بند جو ہیں یہ تھوڑا چھوٹے سائز کی ہیں اس لئے میں اس کے اندر ہاف کباب رکھ رہی ہوں ہاف جو چکن کا شامی کباب ہے نا وہ رکھ رہی ہوں اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق وہی ٹماتر سلاد کے پتے اور گرین چلی یہ سب چیزیں میں نے ابھی اس طرح بس تھوڑی سی یہ چیزیں رکھی ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر مزید پیاز بھی لگا سکتے ہیں اور پھر کھیرہ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں بند گوبی کا سلاد ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے لئے ہر چیزی گھر میں موجود ہو تو پھر ہی ہم کوئی چیز ریڈی کریں جتنی آپ کے پاس چیزیں ہیں اتنے سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں اور ایک ٹیسٹی سی مزیدار سی چیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو میرے برگر ہیں دیکھیں میں نے ایک ایک کر کے ریڈی کر لینے ہیں اور بس اس کو کھانے کے لئے تیار ہیں کچھ بھی نہیں اور کرنا بس ہم نے شامی کباب بھی فرائی کی ہیں اور بس ہم نے یہ تھوڑے سے جو بند تھے ان کو گرم کی ہے باقی کچھ بھی اس کا کام نہیں ہے آرام سے ایزی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بچوں کے لئے کبھی بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں برگر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار اور خوبصورت سے اس کا لک بھی نظر آ رہا ہے اور اچھے سے ٹیسٹری سے بن گئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام ویورز جتنے بھی میرے ویورز ہیں نئے پرانے سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں کمنٹس اچھے اچھے کر رہے ہیں ان سب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں اپنی دعاوں میں اسی طرح مجھے یاد رکھیں میری ریسپیز کو ضرور ٹرائی کیا کریں تمام ویڈیوز کو دیکھا کریں اور جو بھی چیزیں بناتی ہوں ان کو ضرور بنائیں اور پھر مجھے کمنٹس ضرور کریں ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حباب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ